السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو کیا آپ آنکھ میں سرمہ لگاتے ہیں اگر آپ آنکھ میں سرمہ لگاتے ہیں تو پھر کیسے لگاتے ہیں کس وقت لگاتے ہیں کتنی سلائی لگاتے ہیں کیا ہم نے کبھی غور و فکر کیا ہے کہ ہم سب کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سرمہ لگایا کرتے تھے آئیے آج ہم آپ کی خدمت میں یہی عرض کرنے جا رہے ہیں تاکہ ہمارا سرمہ لگانا بھی نبی کے طریقے کے مطابق آ جائے اور اس سرمے کو ہم سنت سمجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق لگانے والے بن جائیں اور سنت کا ثواب پانے والے بن جائیں سرمہ لگانے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سوتے وقت سرمہ لگایا کرتے تھے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں سرمہ نہیں لگایا کرتے تھے ہر رات سوتے وقت سرمہ لگانے کا احتمام کیا کرتے تھے یہ تو ہوئی سرمہ لگانے کی بات اب لگاتے ہیں کس طرح دل سرمہ لگانے کا سنت طریقہ کیا ہے ہر آنکھ میں تین سلائی سرمہ لگایا جائے دائیں آنکھ میں بھی تین سلائی سرمہ لگایا جائے اور بائیں آنکھ میں بھی تین سلائی سرمہ لگایا جائے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سرمہ لگانا ہے اور اگر آپ تین سلائی نہ لگانا چاہیں تو پھر ایک دوسرا طریقہ جو سنت ہے وہ بھی وہ یہ ہے کہ دائیں آنکھ میں تین سلائی سرمہ لگایا جائے اور بائیں آنکھ میں دو سلائی سرمہ لگایا جائے لگانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے دائیں آنکھ میں دو سلائی سرما لگائیں اور پھر بائیں آنکھ میں بھی دو سلائی سرما لگائیں اور آخیر میں ایک سلائی سرما دائیں آنکھ میں لگائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لگایا کرتے تھے سرما اس لئے ہم بھی سرما لگاتے ہیں آپ بھی اپنے بچوں کے بھی اگر سرما لگاتے ہیں اپنے سرما لگاتے ہیں تو سرما تو لگا ہی رہی ہیں اس سرمہ لگاتے ہوئے وقت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فولو کر لیا جائے گا سنت کے مطابق لگا لیا جائے گا اور اپنے بچوں کے کان میں یہ بات بتا دی جائے کہ میں دو سلائی پہلے باتدائیں آنکھ میں پھر دوبائیں میں اور پھر آخیر میں ایک سلائی دائیں میں ایسے سرمہ اس لئے لگا رہا ہوں اس لئے کہ یہ لگا رہی ہوں اس لئے کہ ہم سب کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی سرمہ لگایا کرتے تھے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا اس بچے کے دماغ اور ذہن پر یہ بات بیٹھ جائے گی کہ جیسے ہمارے نبی سرمہ لگایا کرتے تھے ہمیں ویسے ہی لگانا چاہیے اور وہ زندگی بھر کبھی یہ سنت نہیں چھوڑے گا سرمہ تو لگانا ہی تھا اس میں سنت کو فولو کر کے ہم نے سواب اور حاصل کر لیا ہمارا وہ سرمہ لگانا سواب کا کام اور بن گیا اور یاد رکھیں ایک سنت کو زندہ کرنا یہ بہت بڑے انعام اور احسان کی اللہ کے فضل کی بات ہے حدیث پاتھ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ یہ بندی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ کی گانی سے اس کو سو شہیدوں کا عجر اور سواب ملتا ہے ایک شہید کبھی مل جائے تو غنیمت ہے شہید کا مطلب ہوتا ہے اپنی جان اللہ کے رحمے قربان کر دینا اپنے آپ کو مٹا کر دینا مٹا دینا فنا کر دینا ایک سنت کو زندہ کرنے کے بدلے میں ایسے ایسی سو شہادتوں کا اللہ سواب دیتا ہے اور یہ ایک سنت زندہ کرنے پہ ہے اس لئے ہر کام کو ہمیں کرنا تو ہے ہی کھانا بھی ہے پینا بھی ہے سونا بھی ہے سرما بھی لگانا ہے اگر اس میں ہم سنت کو فولو کر لیں گے تو ہمیں اتنے بڑے عجر اور سواب کے اللہ کی گانی سے مستحق بن جائیں گے اللہ ہم سب کے لئے آسان فرمائیں دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ